اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو میرے مشاہدے کے مطابق آج کے نوجوان نسل آلہ ڈگنیاں لینے کے باوجود جوب نہ ملنے کی وجہ سے بے روزدار ہیں دوستو ہر شخص خواب دیکھتا ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لوگ اچھی خاصی محنت کر کے آلہ ڈگنیاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن جوب نہ ملنے کی وجہ سے یا تو وہ سوسائٹ کر لیتے ہیں یا پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے دوستو مایوس ہونا چھوڑ دیں اب آپ گھر بیٹھے اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں وہ کیسے اس کا جواب اس ویڈیو میں مل جائے گا اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے دوستو آپ بھی بے روزگار ہیں اب تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور وائرس کرونا وائرس کی وجہ سے ہر تیسرا شخص بے روزگار ہو گیا ہے اس بے روزگاری سے آپ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ ایک یوٹیوب چینل بنائیں اور بے روزگاری سے چھٹکارہ حاصل کریں اور اپنے خواب پورے کریں یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سے سوال جنم لے رہے ہوں گے کہ یہ چینل بنتا کیسے ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی کتنا پیسہ خرش کر کے ایک یوٹیوب چینل بنایا جا سکتا ہے ان تمام سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں موجود ہیں پلیز ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا آخری سیکنٹ تک ویڈیو کو دیکھتے رہنا شاید یہ ویڈیو آپ کی قسمت بدل دے نمبر ون دوستو یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو آپ نے باہر لانا ہوگا آپ کے پاس کس طرح کی تعلیمات ہیں جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کا کانٹینٹ ہے جو آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے پیسے کما سکتے ہیں کانٹینٹ جتنا اچھا ہوگا آپ کا یوٹیوب چینل بھی اتنا ہی زیادہ ہٹ ہوگا زیادہ سبسکرائبر آئیں گے زیادہ ویورز آئیں گے اسی حساب سے آپ کے پاس پیمنٹ بھی آنا شروع ہو جائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کانٹینٹ لینا کہاں سے ہے تو اس کا جواب میں آپ کو آخر میں دوں گا میں چار سے پانچ قسم کی کانٹینٹ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا نمبر دو چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک اچھا کیمرہ یا پھر ایک اچھا موبائل ہونا چاہیے جو آپ کی ویڈیو کو کم از کم سیون ٹوئنٹی میں کیپچر کرتا ہو اس کے بعد آپ کے پاس ایک اچھا مائک ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس مائک نہیں ہے تو ہینڈ فری ہینڈ فونس یعنی کہ مست ہیں اس سے بھی آپ اپنے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں نمبر تھری ویڈیو کیپچر کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا آنا چاہیے یہ کام بہت آسان ہے کچھ لوگ اس کام کو بہت زیادہ مشکل بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں دوستو اس کام سے آپ میں گبرانا نہیں ہمت سے کام لینا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ موبائل میں کس طرح کی جاتی ہے اس کی میں نے ویڈیو ایک بنا دی ہے تو آپ کو میں وہ لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں اور انشاءاللہ ایک ویڈیو سے ہی آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سیکھ جائیں گے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کے بعد اب اس کو آپ نے یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا ہے کم از کم آپ کے پاس اس کے لیے 2 ایم بی سپیڈ انٹرنیٹ ہونی چاہیے آج کل بہت زیادہ سستے پیکجز بھی چل رہے ہیں ہر کمپنی آفرز دی رہے ہیں تو آپ کوئی سستہ سا پیکج کر کر اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ تمام کام اپنے آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل پر کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے لیپ ٹوپ یا پھر اپنے کسی کمپیوٹر سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں بہت آسان ہے آپ یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کانٹینٹ کہاں سے لیں میں آپ کے ساتھ چار سے پانچ قسم کے کانٹینٹ شیٹ کروں گا آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو دل کرے آپ نے جو دل کرے آپ کا جس کام کا وہ آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے لیکن آپ نے جب بھی چینل بنانا ہے تو اس کے اوپر کانٹینٹ ایک ہی قسم کا چلنا چاہیے مکس نہیں ہونے چاہیے ایک ہی قسم کا آپ نے کانٹینٹ لے کر چلنا ہے دوستو کچھ کانٹینٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آج کل جس کانٹینٹ کا ٹرین چل رہا ہے اس میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں نمبر ون گیجٹس دوستو گیجٹس میں تمام الیکٹرونکس کے حوالے سے ڈیوائسز آ جاتی ہیں آپ موبائل کے ریویوز دے سکتے ہیں مارکیڈ میں دیکھیں کون سے اچھے موبائل ہیں ان کا ریویو بنانا شروع کر دیں دس ہزار سے شروع ہونے والے موبائلز کے بارے میں بتانا شروع کر دیں سستے موبائلز کون سے ہیں سب سے اچھے اور مہنگے تری موبائل کون سے ہیں اس کے حوالے سے آپ ریویوز بنانا شروع کر دیں نمبر ٹو گیمز اگر آپ کمپیوٹر یا موبائل میں گیمز کھیلتے ہیں اسے ریکارڈ کر کے چینل پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیں کچھ ہی میند کے بعد انکم آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ نمبر تھری ہیلتھ کیئر دوستو اگر جسم کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو اگر ہم کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں تو وہ دس مشورے دے گا یہ کھالو وہ کھالو یہ کام کرلو فلان کام کرلو مطلب یہ کہ ہر تیسرا شخص حقین یا ڈاکٹر بنا پھرتا ہے اگر آپ کو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے صحیح معلومات ہیں تو ویڈیو بنا کر لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں نمبر فور دین اسلام دین اسلام ہمارا ایک مذہب ہے اگر آپ نے دین اسلام کے حوالے سے تعلیمات حاصل کر رکھی ہیں آپ لوگوں کو صحیح معلومات دینا شروع کر دیں اسلامی تعلیمات ویڈیو میں ریکارڈ کر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ بہت جلد ترقی کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ کسی بھی شخص کی میند رائے گا نہیں جاتا ریڈل پہلیاں دوستو پہلیاں بوجھنے کا شوق تقریبا ہر کسی ہوتا ہی ہے آپ پبلک پلیس میں کیمرہ موبائل لے جا کر لوگوں سے پہلیاں پوچھنا شروع کر دیں میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں یہ محنت آپ کی رائے گا نہیں جائے گی اسی طرح کہ میں ہزاروں ٹاپک بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی یہ جو کانٹینٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں آپ پر جو میوسی سوار ہے اسے اب ختم کر دیں اور جلدی سے اپنا ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں میں ایک نئی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کو ای ٹو زیڈ چینل بنانے کا طریقہ بتاؤں تب تک آپ ایک مینچٹ بنا لیں کہ آپ نے کس کس طرح کے کانٹینٹ پر کام سٹارٹ کرنا ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہو جائیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نے گہبان شکریہ